کیا آپ بھی اپنے سیاہ حلقوں سے یعنی ڈارک سرکل سے پریشان ہیں لیکن آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ ڈارک سرکل کس وجہ سے ہیں اور ان کے لیے آپ کو کیا ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے اور آپ کی جیب بھی اس قدر اجازت نہیں دیتی کہ آپ کوئی مارکٹ میں موجود کریم یا سیرم اپلائے کر کے ان ڈارک سرکل سے نجات حاصل کر سکیں تو بہت ہی آسانی کے ساتھ ان ڈارک سرکل سے چھٹکارہ پانے کے لیے آج کی ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں السلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو می چینل مشل فاطمہ امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل سے آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ کی دعاوں سے میں بھی خیریت سے ہوں آج میں آپ کے ساتھ ڈارک سرکل کس وجہ سے ہوتے ہیں اور ان سے ہوم ریمیڈیز کے ذریعے کیسے چھٹکارہ پایا جا سکتا ہے سب ہی چیزیں شیئر کرنے جا رہی ہوں ویڈیو کو سکپ کیے بینہ دیکھئے تاکہ آپ کو علم ہو سکے کہ آپ کے ڈارک سرکل کس ریزن سے ہیں اگر آپ کے ریزن میڈیکل ایشو ہے تو وہ ہوم ریمیڈیز سے ٹھیک نہیں ہوں گے تو اس لئے ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا ڈارک سرکل یعنی آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکیں ہونے کی وجہ نیند کا نہ آنا یعنی لیک آف سلیپ ہے کچھ لوگوں کو نیند نہ آنے کی وجہ سے ڈارک سرکل ہو جاتے ہیں تو کچھ لوگوں کو زیادہ نیند لینے کی وجہ سے بھی ڈارک سرکل ہو سکتے ہیں ڈارک سرکل ہونے کی ایک ریزن آپ کا سلیپنگ پاسچر بھی ہوتا ہے ڈرمانٹولوجس کے مطابق جس طریقے سے آپ سوتے ہیں وہ بھی آپ کی سکن کی ہیلتھ کو افیکٹ کرتا ہے اور اگر آپ پیٹ کے بل سوتے ہیں اس کی وجہ سے بھی ڈارک سرکل ہو سکتے ہیں ڈارک سرکل ہونے کا ایک ریزن ٹائڈنیس یعنی تھکاوٹ مسلسل کام جب آپ گردن جھکا کر کرتے ہیں اس کی وجہ سے بھی ڈارک سرکل ہو سکتے ہیں مینٹل سٹریس کی وجہ سے ڈارک سرکل ہو جاتے ہیں تو اس کیس میں ڈارک سرکل ہوم ریمیڈیز سے ٹھیک نہیں ہو پائیں گے اس کے لیے آپ کو کسی سائیکیٹریس یا سائیکولوجس سے رجوع کرنا ہوگا کچھ لوگوں کے جنیٹیکلی ڈارک سرکل ہوتے ہیں ان کی آنکھوں کی بناوٹ ایسی ہوتی ہے کہ اندر کی طرف ہوتی ہیں اور ڈارک سرکل فیل ہوتے ہیں ایسی آنکھوں کو ہالو آئیز کہتے ہیں اس کیس میں بھی ڈارک سرکل ہوم ریمیڈیز سے ٹریٹ نہیں ہو پائیں گے ڈارک سرکل ہونے کی ایک ریزن ڈی ہائیڈریشن ہے ہائیڈریشن کا مطلب ہے پانی جب پانی آپ نہیں پیتے پانی کی کمی ہو جاتی ہے تو اسے ڈی ہائیڈریشن کہتے ہیں اس کی وجہ سے بھی ڈارک سرکل ہو جاتے ہیں کچھ لوگوں کو کسی بھی طرح کی کوئی ایلرڈیز ہوں تو اس کی وجہ سے بھی آنکھوں کا ایریا سینسٹیف ہونے کی وجہ سے جلدی ایفیکٹ ہوتا ہے اور ڈارک سرکل ہو جاتے ہیں اس کیس میں بھی آپ کو اپنی ایلرڈیز کو ٹریٹ کرنا ہوگا تاکہ آپ کی آنکھوں کا ایریا ایفیکٹ نہ ہو اور آپ آنکھوں کو رب نہ کریں تو آپ کے ڈارک سرکل نہ ہو ڈارک سرکل ہونے کی ایک ریزن انیمیا یعنی خون کی کمی ہے جس کی وجہ سے بھی ڈارک سرکل ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کی کیڈنیز یا لیور ایفیکٹ ہیں تو اس کی وجہ سے بھی آنکھوں کے گرد ڈارک سرکل ہو جائیں گے میڈیکل ایشیوز کی وجہ سے جو ڈارک سرکل ہوں گے وہ آپ کی ہوم ریمیڈیز سے ٹھیک نہیں ہو پائیں گے آج کے دور میں بچوں اور بڑھوں سبی کے ڈارک سرکل ہونے کی سب سے مین ریزن سکرین ٹائمنگ ہے موبائل سکرین پر بہت زیادہ دیر تک اور غلط پاسچر میں استعمال کرنے کی وجہ سے ڈارک سرکل بچوں تک کے بھی ہو جاتے ہیں جس کو ٹریٹ کرنے کے لیے آپ کو سکرین ٹائمنگ کو کم کرنا ہوگا سرکل ہونے کا ایک اور کاز ہارمونل ایم بیلنس ہے اگر آپ کے ہارمونز ڈسٹرب ہیں تو اس کی وجہ سے بھی ڈارک سرکل اپیر ہوں گے آپ کی آئیز کے اراؤنڈ سن ایکسپوریر بہت زیادہ ہو یا آپ کی سکن سنسٹیو ہو تو اس کی وجہ سے بھی ڈارک سرکل ہو جائیں گے اس کے علاوہ اگر آپ کنزپشن بہت زیادہ سالٹی فوڈ کی کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی ڈارک سرکل ہو جائیں گے یا آپ کو اپنی آنکھوں کو رب کرنے کی عادت ہے تو اس کی وجہ سے بھی ڈارک سرکل ہوں گے ان سب کازیز کی وجہ سے ڈارک سرکل ہو سکتے ہیں اب آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ آپ کے ڈارک سرکل اگر میڈیکل ایشو کی وجہ سے نہیں ہے تو صرف آپ کو ہوم ریمیڈیز اپلائے کرنا ہوں گی لیکن اگر آپ کو کوئی میڈیکل ایشو جو میں نے بتائے ہیں ان میں سے ہے تو پھر آپ فوراں ڈاکٹر سے رجوع کریں تاکہ آپ کے میڈیکل ایشو ریزولف ہو اور آپ کے ڈارک سرکل ہوم ریمیڈیز کو اپلائے کرنے سے جلدی ٹھیک ہو جائیں ڈارک سرکل ریموف کرنے کے لیے ریمیڈی ون ہے کافی آئیس سیرم جو کہ آج کل بہت زیادہ ٹرینڈ میں ہے اور کاؤسٹلی ہے گھر پر تیار کرنا بتا رہی ہوں اس کے لیے خالی کنٹینر لیں اس کے اندر ڈالیں ون ٹیبل سپون کے قریب کافی کافی کیفین رچ ہوتی ہے اور اس میں انٹی آکسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں جو آپ کی آئیس کی ہیلتھ کے لیے بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں آپ کے ڈارک سرکل کو ٹریٹ کرتے ہیں بایل ڈائلیٹنگ یور ویزلز اس کے بعد سیکنڈ انگریڈینٹ اس کے اندر ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپون سویٹ آمنڈ آئل جو کہ آپ کی آنکھوں کی سکن کو موسچرائز اور ہائیڈریٹ رکھے گا جس سے فائن لائنز رنکلز ریڈیوس ہوں گے ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر کے سیون ٹو ٹین ڈیز کے لیے آپ نے اس کا لڈ لگا کر رکھ دینا ہے اگر آپ کے پاس ٹائم نہ ہو تو آپ فائیو ڈیز کے لیے کم از کم اس کو ضرور رکھیں تاکہ کافی کی تمام پروپٹیز اس آئل کے اندر انفیوز ہو جائیں اور ہمیں کافی کے تمام بینیفٹس حاصل ہو سکیں جو ہم ڈارک سرکل ریموف کرنے کے لیے چاہتے ہیں سیون ٹو ٹین ڈیز کے بعد اس کا لڈ اوپن کریں تو اس طرح سے کافی آئل کے اندر انفیوز ہو چکی ہوگی اب ایک بول لیں اس کے اوپر ململ کا کپڑا رکھیں آپ سٹینر بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس آئل کو اس میں سے ایکسٹریکٹ کر لیں کافی کو ہم استعمال نہیں کریں گے اس کو آپ کسی پیک کے اندر اگر یوز کرنا چاہتے ہیں فیس پیک میں تو یوز کر سکتے ہیں اس کو ویسٹ کرنے کی بجائے اس کو اچھی طرح سے اس کے اندر سے ہم ایکسٹریکٹ کر لیں گے اب اس کی یہ آئل کی فارم میں ہے تو سیرم لائک کانسسٹنسی اٹین کرنے کے لیے اس کے اندر تھرڈ انگریڈینٹ ڈالیں گے ایلو ویرا جل مارکٹ میں موجود ایلو ویرا جل یوز کریں گے ون ٹی سپون کے قریب ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے نیکسٹ انگریڈینٹ جائے گا فور ہنڈرڈ ایم جی کا ایوی آن کیپسول اگر آپ کے پاس وائٹیمین ای آئل ہو تو آپ وہ بھی فیو ڈراپس یوز کر سکتے ہیں اس طرح کی کانسسٹنسی آ جائے گی مکس کرنے پر اس کو اب ہم سٹور کرنے کے لیے آپ کسی ائر ٹائٹ کانٹینر کے اندر بھی اس کو سٹور کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس کے بینفیٹ کو انکریز کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کا اگر رول آن کانٹینر آپ کے پاس ہو تو اس کے اندر اس کو ڈال لیں رول آن کانٹینر کے اندر سٹور کرنے سے اس کی اپلیکیشن بہت ایزی ہو جائے گی یہ کنٹیمنیٹیڈ بھی نہیں ہوگا اور آپ کی سکن آئی اس کے اراؤنڈ سکن کا مساج بھی اس سے تھوڑا سا ہو جائے گا بلڈ سرکولیشن رول آن کی وجہ سے اپلائے کرنے سے انکریز ہو جائے گی اور آپ کو مارکٹ میں موجود رول آن آئی سیرم جیسی فیل بھی آئے گی ہینڈی بھی ہوگا اس سیرم کی اپلیکیشن کی اگر بات کریں تو رات کو آپ نے اپنی کلین فیس پر آئیز کے اراؤنڈ اس کو اپنے ڈارک سرکل پر رول آن کی ہیلپ سے اپلائے کر لینا ہے اور پوری رات کے لیے لگا رہنے دینا ہے صوبہ کو آپ اپنا فیس واش کر لیں اس سے آپ کے آئیز کے اراؤنڈ سکن ڈارک سرکل ریموف ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے فائن لائنز اور رنگلز بھی ریڈیوز ہوں گے کیونکہ اس میں موجود آئل آپ کی سکن کو ہائیڈریٹ اور موسیرائز رکھیں گے سیکنڈ ڈرامیڈی کے لیے ہمیں چاہیے ایک ککمبر یعنی کھیرہ اور ایک پٹیٹو یعنی آلو ککمبر میں 96% واتر کنٹنٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ اس میں موجود ہوتے ہیں کیلسیم میگنیسیم وائٹیمن بی سی اور کے جو آپ کی سکن کے لیے بہت بینیفیشل ہوتے ہیں ڈارک سرکل پفینیس اور ڈرائنیس کو ریڈیوز کرتے ہیں پوٹیٹو میں موجود وائٹیمن سی اور بلیچنگ ایجنٹ آپ کی سکن کو برائٹن کرتے ہیں ڈارک سپورٹس کو ختم کرتے ہیں اور آپ کی کولیجن کی پرڈکشن کو بوسٹ کرتے ہیں جب پوٹیٹو کو کٹ کرتے ہیں تو اس میں سے ایک سبسٹنس بنزوکوینون جو کہ ڈی پگمنٹنگ ایجنٹ ہے وہ ریلیز ہوتا ہے جو آپ کے ڈارک سرکلز کو ٹریٹ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے ان دونوں چیزوں کو پوٹیٹو کو پیل آف کر لیں اور ان دونوں چیزوں کو کیوبز میں کٹ کر کے مکسر میں ڈال لیں اس کے بعد اس میں ایڈ کریں گے ون ٹی سپون کافی اور ان سب چیزوں کو بلینڈ کر لیں گے تو ہمارے پاس اس طرح سے پیسٹ تیار ہو جائے گا اب ایک کنٹینر لیں جس کے اندر ململ کے کپڑے یا سٹینر کی ہیلپ سے اس کے بعد اس جوس کے اندر ہاف ٹیبل سپون سویٹ آمنٹ آئل یعنی بادام کا تیل یا وائٹیمن ای آئل ڈال دیں اور مکس کر لیں اس سے آپ کی سکن ہائیڈریٹ اور موسچرائز رہے گی فائن لائنز اور رنکلز ریڈیوس ہوں گے اس کے بعد میک اپ ریموونگ پیڈ اس طرح کے جو ہوتے ہیں ان کو لیں سینٹر سے کٹ کر کے کچھ ہاف کر کے اس کے اندر ڈپ کر لیں اور کچھ فل ہی ڈپ کر دیں تاکہ آپ ان کو اپنی آئی لیڈ پر اور انڈر آئیز یعنی ڈارک سرکل ایلیا پر رکھ سکیں ان کو آپ اس طرح سے ڈپ کرنے کے بعد فریج میں رکھیں پانچ سے سات منٹ کے لیے اور اس کے بعد نکال کر اپنی آئیز پر رکھ کر دس سے پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیں اور ریلیکس کریں اس طرح سے بہت جلدی آپ کے ڈارک سرکل ریڈیوز ہو جائیں گے آپ ان دونوں ریمیڈیز میں سے کوئی ایک بھی فالو کر سکتے ہیں ورنہ آپ دونوں ہی فالو کریں سیون ڈیز میں آپ کے ڈارک سرکل بلکل ختم ہو جائیں گے اگر آپ ان دونوں ریمیڈیز کو فالو کریں گے ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تھنکس فور واشنگ اللہ حافظ